بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حشتم کے طلب و طلبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے اردو آن لائن کلاس میں آج ہمارا ساتھ کروان لیکچر ہے یعنی سیونٹین اور آج ہم چون سا ٹاپک پڑھیں گے یا جس چپٹر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ریل کہانی ریل کہانی میں ہمیں جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ہمیں ریل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ریل کا نظام کیسے قائم ہوا جیسے آپ جانتے ہیں کہ ریل جو ہے وہ عام در افت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور مواصلات کی نظام جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ریلوے کے حوالے سے کہ پاکستان میں کون سا نظام یہاں پہ متعارف کروایا کس نے کروایا پیپ جی اس کی ہمیں فائدے بتائے چاہیں گے اور پوری ہم جو ہے نا جیسے کہ نام سے بھی ریل کہانی جو ہے وہ ہم ریل کے مطالب کہانی اس چپٹر میں پڑھیں گے اور یہ کہ یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے آپ میں سے بہت سے بچوں نے ریل کا سفر کیا ہوگا اور ریل کا سفر واقعی میں ایک بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے جنہوں نے نہیں کیا کوشش کریں جب بھی جائیں پاکستان تو ضرور جو ہے وہ ریل کا سفر کریں تاکہ آپ بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے یہ جی ابھی آپ ریل کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پیج نمبر کتاب کے پیج نمبر 153 پر 153 پر ہمارے پاس موجود ہے تو چلے جی پڑھائی اس کی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریل کے مطالق ہمیں کیا کہانی جو ہے وہ سنائی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں آج سے تقریباً پونے دو سو سال پہلے انسان خود ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک قصفے یا گاؤں سے دوسرے قصفے یا گاؤں تک جانے کے لئے پیدل سفر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی یعنی پتیباً دو سو سال پہلے اگر ہم دیکھیں تاریخ کو تو ہمیں صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہیں دور دراز کا سفر بھی پیدل ہی کیا کرتے تھے اور اس میں پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا بہت زیادہ عرصہ لگ جاتا تھا گدھے گوڑے اور اونٹ کا استعمال کرتے تھے اس سفر کے دوران پھر وہ ان سواریوں پہ بھی مطلب وہ اس کو یہ استعمال کرتے تھے اس پہ بھی وہ سفر کرتے تھے گدھا یا گوڑا گاڑی بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی تب استعمال ہوتی تھی جب سفر کرنے والے کچھ زیادہ ہوتے تھے یعنی کوئی ایک شخص نہیں لیکن جب زیادہ سفر ہوتے تھے جب زیادہ لوگ مل کر کوئی سفر کرتے تھے تو پھر وہ بیل گاڑی استعمال کرتے تھے تاکہ ایک ہی ٹائم میں بہت سارے لوگ اس پہ بیٹھ کر یا کوئی گوڑا گاڑی تو اس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر وہ سفر جاری رکھتے تھے یا جگہ اگر ان کے پاس کوئی سامان وغیرہ ہوتا تھا تو وہ زیادہ ترکیت بیل گاڑی یا گوڑا گاڑی کے استعمال کرتے تھے یقیناً آپ سب نے اردو کے سب سے بڑے اور مشہور شاعر مرزا غالب کا نام سن رکھا ہوگا مرزا غالب کو اپنی پینشن کے سلسلے میں کلکتہ جانا پڑا اس لیے ان دنوں ہندوستان کا صدر مقام کلکتہ شہر ہی تھا مرزا غالب دیلی میں رہتے تھے اور کلکتہ وہاں سے ہزار میل سے بھی زیادہ فاستے پر ہے مرزا غالب کو یہ طویل سفر طے کرنے کے لیے مہینوں لگ گئے اس لیے کہ انہیں منزل تک پہنچنے کے لیے بیل گاری سے جانا پڑا تھا ٹھیک ہے جی غالب جو ہے وہ اپنی پینشن لینے کے لیے کلکتہ جاتے تھے کیونکہ کچھ مدد تک وہ پینشن ان کی بند ہو گئی تھی پھر کلکتہ چونکہ ہندوستان کا صدر مقام تھا تو وہاں پہ ان کو بلائیا گیا کہ آپ کلکتہ خود آئیں اور یہاں پہ اپنے جس طرح کا ہوتا ہے کہ کاغذی کاروائی وغیرہ پوری کرے تاکہ آپ کی پینشن دوبارہ بحال ہو سکے تو اس طرح سے میں جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ بیل گاری سے تے کیا تھا اور اس سفر میں انہیں مہینوں لگ گئے تھے یعنی وہ مہینوں کا سفر کر کے کیونکہ وہ کوئی ہزار میل دور تھا اور اس زمانے میں کوئی اور مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کوئی اور جو ہے ذریعہ نہیں تھا تو اس لیے بیل گاری کے ذریعے جب وہ چلا انہوں نے شروع کیا تو ان کو کئی مہینے لگئے کلکتہ میں پہنچنے کے لئے کیونکہ وہ دیلی میں رہتے تھے گھوڑے پر زیادہ تیزی سفر کیا جا سکتا تھا لیکن ضعفے عمر کے باعث لیکن ضعفے عمر کے باعث اتنا طویل سفر گھوڑے پر بیٹھ کر کرنے کی مرزہ سال میں ہمت نہیں تھی ضعفے عمر یعنی بڑھاتے کی وجہ سے ضعفے ہو چکے تھے کافی ایجڈ ہو چکے تھے تو بوڑے شخص تھے اس لئے وہ گھوڑے پر سفر نہیں کر سکتے تھے حالانکہ اس زمانے میں گھوڑے پر بہت لمبے لمبے سفر کیا جاتے تھے لیکن وہ جوانوں کا کام ہوتا تھا لیکن گھوڑے پر بیٹھنا اور اس کو دوڑاتے رہنا وہ بہت یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے سٹمنا چاہیے اس کے لئے طاقت چاہیے تھی لیکن برزہ غالق بوڑے ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے بیل گاڑی پر ہی سفر کیا اور انہوں نے حمد نہیں تھی کہ وہ گھوڑے پر یہ سفر کر سکے غالق کے زمانے میں لوگ دریاؤں میں کشتی کے ذریعے بھی سفر کرتے تھے ٹھیک ہے وہ زمانے میں کشتیاں بھی استعمال ہوتی تھی سفر کے لئے آج سائنسی اجادات کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے یا خود جانے کے لئے موٹر کارے لاریاں بسے ٹرک اور ریل گاڑیاں میسر ہیں یعنی اب یہ سب کچھ دستیاب ہے کیونکہ سائنسی ترقی کر لی ہے کہ لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ذرائع معاصلات اور نقل و حمل اتنے تیز رفتار اور آرام دے ہو گئے ہیں کہ پرانے زمانے کا انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ذرائع معاصلات یعنی جس کو ہم پیغام رسانی کے ذرائع کہتے ہیں یا پھر نقل و حمل یعنی آنے جانے کے ذرائع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے تیز ہو چکے ہیں اور اتنے آرام دے ہو گئے ہیں کہ اس زمانے کا انسان جو پیدل سفر کرتا تھا وہ شاید ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی زمانے میں یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں تصور کا مطلب خیال پاکستان میں اس وقت لوگوں کے خود ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے اور ان کا نجی یا تجارتی سامان پہنچانے کے لیے چار قسم کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں چیزیں جی چار طریقوں سے پاکستان میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے یا پھر ہم اپنا سامان بجوا سکتے ہیں جائے وہ ہمارا اپنا ذاتی ہو یا تجارت کے غرض سے ہو تو ان میں کون کون سے ہیں جی اس میں ہے ہوائی جہاز سرکوں پر چلنے والی سواریاں جن میں کارے بسے ویگنے یا بربرداری کی گاڑیاں مثلا چھوٹے بڑے ٹرک وغیرہ پھر ایک بحری جہاز ہو سکتا ہے اور ایک ہو سکتا ہے ریل گاڑیاں ٹھیک ہے ہوائی جہاز سرکوں پر چلنے والی گاڑیاں بحری جہاز یا پھر ریل گاڑیاں یہ وہ چار ذرائع ہیں جن کے ذریعے پاکستان میں سفر کیا جاتا ہے یا پاکستان میں جو ہے ان کے ذریعے اپنے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے 1947 1947 سے پہلے پاکستان بہارت اور منگلہ دیش کے علاقوں پر انگریز کی حکومت تھی یہ تو آپ سب کو پتا ہے اس پورے علاقے کو جنوبی ایشیا بھی کہتے تھے اس کو جو ہے انڈرلائن کرے اور برسغیر پاکوہن بھی آپ سے پوچھا جنوبی ایشیا کا پہلا نام کیا تھا یا کیا کہتے ہیں دوسرا نام اس کا کیا ہے برسغیر پاکوہن بھی کہتے ہیں اور جنوبی ایشیا بھی کہتے ہیں بارحال اس علاقے میں مسافر لے جانے والی پہلی ریل گاڑی پہلی ریل گاڑی 16 اپریل 1853 16 اپریل 1853 کو بمبئی سے چلی تھی اور مقام تھانہ تک گئی تھی اس کے تقریباً نو سال بعد بمبئی سے دلی تک ریل وے لائن بچھا دی گئی اور دونوں شہروں کے درمیان ریل گاڑیاں چلنے لگی پہلی ریل گاڑی جو مسافر ریل گاڑی تھی پہلے سے پہلے انجن چلتے تھے وہ سامان صرف لے کے جاتے تھے لیکن پہلی مسافر لے جانے والی گاڑی کپ چلی تھی وہ 16 اپریل 1853 کو چلی تھی ٹھیک ہے دی اور اس کے نو سال بعد جو ہے وہ ممبئی سے دلی تک پوری یعنی بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ کور کر لیا گیا ریل وے لائن کے ذریعے اور پھر جو ہے اس پر ریل گاڑیاں چلنی شروع ہوئی کراچی سوری پاکستان میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور تک ریل گاڑیاں چلتی ہیں آج بھی یہ نظام جو ہے وہ محدود ہیں ان بڑے شہروں کے ترمیان متعدد مقامات سے دائے بائے مشرف مغرب اور شمال جنوب کی طرف ریل وے لائنیں نکلتی ہیں یعنی سیدھا سیدھا یہ نہیں کہ یہاں سے چلے اور یہاں تک گئے بلکہ درمیانے میں اور بہت سے علاقوں کو بھی یہ کور کر رہی ہوتی ہیں ایسے مقامات کو ریل وے جنکشن کہتے ہیں مثلا لاہور خانیوال ملتان وزیر آباد کوٹری اور روحری وغیرہ یہ چھوڑے چھوڑے مقامات جن قوم ریل وے جنکشن کہتے ہیں بڑی ریل وے لائن سے الگ ہوتی ہیں ان کے لئے لائنیں انگریزوں نے اپنے زمانے میں افغانستان اور ایران کے سرحدی مقامات تک ریل وے لائن بچھا دی تھی اور اس پر گاریاں چلتی تھی مسافر آتے جاتے تھے اور مال بردار ریل گاریوں کے ذریعے ان ممالک کا سامان تجارت آتا تھا اچھا بری صغیر پاکوہن میں یا ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اور انڈیا میں وہ بچھی ہوئی ہیں جو انگریز نے بچھائی تھی اور یہ انگریز کا بہت بڑا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں زمانے میں بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے تمام بری صغیر پاکوہن کو جو ہے اس ریل وے لائن سے ان ریل وے لائنوں کی ذریعے ملایا ہوا تھا اور لوگ جو ہے جہاں وہ اپنا خود سفر کرتے تھے وہی پر اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ بھی تجارت کے غر سے آتا جاتا تھا تو ایک مکمل نظام جو ہے وہ ریل وے کا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں انگریزوں کی وجہ سے انگریزوں نے ہی قائم کیا تھا اور اب بھی وہی نظام چل رہا ہے اب بھی وہی ریل وے لائنیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں غرص کے پورے ملک میں ریل وے لائنوں کا ایک جال بچھا بچھا ہوا تھا ہر اہم شہر سے تک بزریہ ریل گاڑی آیا جایا جا سکتا تھا اور ہر قسم کا ہلکہ یا بھاری سامان بھی پہنچایا جا سکتا تھا اور یہ ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں کی بہت بڑی کوشش اور بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریل وے لائنوں پر مسافر گاڑیوں کے علاوہ مال بردار گاڑیاں بھی چلتی ہیں مال بردار گاڑیاں وہ ہوتی ہیں جن میں صرف سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے جیسے تجارت کے بڑے بڑے کنٹرینر ہو گئے یا پھر اسلحہ وغیرہ جو فوجیوں کی چھامیوں تک پہنچایا جاتا ہے یا پھر اور مزید جو بڑے بڑے سامان جو لاتے لے جاتے ہیں یہ گاڑیاں بھاری اور نازک سامان کو دور دراز مقامات تک حفاظت کے ساتھ پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے مال گاڑیوں کے ڈبے اتنے بڑے کھلے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا سامان ان میں محفوظ رہتا ہے اور دور دراز کے مقامات تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے پاکستان میں ریلوے کا نظام بدد دیچ خراب ہوتا جا رہا ہے یعنی آہستہ آہستہ یہ نظام ہمیں خراب ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے طور زریعہ نقل و حمل اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ آرامدے نہیں ہوتا یعنی خراب ہو گیا اس کی لوگ اب اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے جبکہ اس کے برعکس قیافتہ ممالک میں ریل گاڑیوں کا مسافر اپنے سفر کے لئے سب سے زیادہ آرام اور محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ریلوے نظام بھی تو ہمارے سے الگ ہوتا ہے خوبصورت الیکٹرک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریل گاڑ یہ استعمال ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت پروپر نظام ہوتا ہے اس لئے وہاں اگر لمبا سفر کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے اگر وہ ریل سے سفر کرے اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ریل سے نہ جائے جائے تو زیادہ بہتر ہے بھاری سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہنچانے کے لئے بھی اسی کو دوسرے ذرائع نقل و حمل پر فوقیت دیتے ہیں لمبے سفر کے لئے خاص طور پر ریل گاڑیوں کے سفر سے زیادہ آرام دے اور محفوظ وسیلیات سفر اور کوئی نہیں یہ درست ہے کہ اب کراچی سے لاور تک کہ تفویل سفر کے لئے بسے بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں وہ خاصی آرام دے بھی ہیں لیکن جیسا آرام ایک اچھی ریل گاڑی میں مسافر کو مل سکتا ہے وہ بس میں ممکن نہیں ریل گاڑی کے مسافر بردار کوئی میں سفر کرتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے اگر کوئی تھک جائے تو وہ آسانی نشستوں کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے نشست کہتے ہیں جس سیٹ یعنی سیٹوں کے درمیان اتنی کھڑی جگہ ہوتی ہے کہ اس میں سفر کر ریل میں سفر کرنے والے آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں ادھر ادھر پھیر کر بیٹھے رہنے کے سبب اکھڑ جانے والی ٹانگوں کو سکون پہنچ سکتا ہے یعنی اگر بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تو ریل گاڑی کے سفر میں آپ کھڑے ہو جائیں آپ ادھر ادھر چلے جائیں میں بھی جایا جا سکتا ہے پھر جی جو مسافر گاڑیاں ہوتی ہمیں واش روم بھی ہوتے ہیں جبکہ عام بسوں میں یہ سہولت نہیں ہوتی اور اسی طرح بس کا سفر بہت بھی آرام دے ہو لیکن اس کی سیٹوں پر مطلب آپ بس سے بیٹھ ہی رہ سکتے ہیں آپ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں سفر کے دوران سہولت سے کھاپی بھی سکتے ہیں کیونکہ بڑا مزے کی کھلی کھلی جگہ بنی ہوتی اور بڑا اس پر ٹیبل ٹائپ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ آرام سے اس پر کھاپی بھی سکتے ہیں اور اگر اس میں سلیپنگ برث محفوظ یعنی ریزرف کروائی ہو تو سو بھی سکتے ہیں چیگہ جی انس کے سیٹوں کے اوپر سلیپنگ برث بنے ہوتے اور اگر اس کے الگ سے چارجز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس سفر کے دوران اگر بہت لمبا ہے تو آپ آرام سے اس پر سو بھی سکتے ہیں تو یہ وہ سہولیات ہے جو ہمیں بسوں کے سفر میں نہیں ملتی سفر خواہ کتنا ہی آرام دے ہو اس میں گھر جیسے آرام کس تو سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن ریل گاڑی کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس میں گھر سے ملتا جلتا آرام سفر کے دوران میں بھی مل سکتا ہے یعنی مکمل آرام اس طرح اگر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھر کا آرام مل سکتا ہے بچوں کے ساتھ اگر سفر کرنا ہو تو ریل گاڑی سے زیادہ بہتر ذریعہ سفر کوئی نہیں ریل کے ڈبے اتنے کشادہ ہوتے ہیں یعنی اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ نشستوں کے درمیان خالی جگہ بس کی نزوت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ نشستوں کے ساتھ ایک لمبی رہ داری ہوتی ہے جس میں بچے آسانی سے چل پھر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہولت ہوتی ہے ریل کے سفر میں اچھا جی پھر ریل کا سفر ہر ادبار سے آرام دے اور محفوظ ہے کار یا بس کتنی بھی آرام دے اور کشادہ ہو ریل کے مسافر کچھ ایسی آرام دے اور کشادہ نہیں ہو سکتی یہ بلکل یہ بات بلکل ہوتی ہے آپ آرام سے اس میں سفر کر سکتے ہیں اب تو بلکہ ایر کنڈیشن ڈبی بھی اس میں آگئے ہیں اگر آپ زیادہ پیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے ایسی والے ڈبی میں سفر کریں تو آپ مزید آرام سے جا سکتے ہیں سڑک پر سفر میں ہچکولے لگتے ہیں یعنی سڑک کہیں خراب بھی ہو سکتی اور نہ ہموار بھی مگر ریل کا سفر ایسا ہموار کیوں لگتا ہے سفر نہیں کر رہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں آرام سے پاکستان ماہ ریل کا نظام انگریزوں کے زمانے میں قائم ہوا تھا انگریز کو چلے گئے لیکن یہ نظام موجود ہے ہم اس سے بے شبار فواعد حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے فوج اور فوجی ساز سامان کو آسانی سے سرحر تک پہنچایا جا سکتا ہے یوں ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں ریلوی کی بڑی اہمیت ہے یعنی اترا بڑا بڑا جو ان کا سامان ہوتا ہے ٹینک ہوتے ہیں ان کے توکھانے ہوتے ہیں مکمل مکمل جب ان کا جو سفر کرتی ہے تو ان کا سامان ریل کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے تجارتی سامان کی تیزی اور حفاظت سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقلی میں جتنی سہولت ریلگاڑیوں سے مل سکتی ہے کسی ذرائع سے نہیں مل سکتی اگر ہم اپنے ریلوی کو ترقی دی تو ہماری معیشیت میں انقلاب آ سکتا ہے تبدیلی آ سکتی ہے بہت بڑی ہماری تجارت دن دبنی راچونی ترقی کر سکتی ہے ریلوی ہماری معاشرت میں بھی انقلاب پرپا کر سکتی ہے یعنی رہنے سینے کی طریقوں میں بھی معاشرے میں رہنے کے جو ہمارے عداب ہیں اس کے ذریعے ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقے تک جانے میں ملنے ملانے میں جتری سہولت ہے وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں یعنی آرام سے ہم جو ہیں اپنے اپنوں سے یا رشتداروں سے ملنے جا سکتے ہیں ملنے ملانے کے مواقع جب سہولت سے حاصل ہوتے اس سے غلط فہم یا دور ہوتی ہیں محبت بڑھتی ہے اتحاد اور یاگانگت کو فروغ ملتا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی قوم یا ملک استقام کی زامن ہوتی ہے یعنی جواب آسانی سی کسی علاقے میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے درشتدار ہے اور آپ ان سے جا کے مل سکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جل جل دی ملتے ہیں یا ایک دوسرے سے ملنے میں آسانی رہتی ہے تو غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی ایک دوسرے کی خیر خیریت پتہ چلتی رہتی ہے پھر ایک دوسرے سے ہیں وہ کسی بھی قوم کی ترقی کی زمانت دیتے ہیں کہ اگر ملک و قوم میں لوگوں میں اتحاد ہو پیار ہو تو تبھی قوم ترقی یا ملک ترقی کر سکتا ہے پاکستان میں ریولے کا نظام ایک نعمت ہے کاش ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھا ہے واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے آپ تو خیر بہت ہم کہہ سکتے ترقی دی جاری ہے لیکن ابھی بھی شاید ہم جو ہیں اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں دوسرے ممالک ہیں لیکن جتنا بھی ہے ہم اس کو ایک نعمت پسور کر سکتے ہیں اچھے جی مش چپٹر جو ہے مکمل ہو گیا مش کر لیتے ہیں اس کی پہلا سوالات کے جوابات ہیں غالب کو کلکتہ تک سفر کرنے میں مہینوں کیوں لگ گئے غالب مرزا غالب دیلی میں رہتے تھے اور کلکتہ وہاں سے ہزار میل سے زیادہ فاصلے پر تھا مرزا غالب کو یہ سفر تہہ کرنے میں مہینوں لگ گئے کیونکہ انہیں منزل تک پہنچنے کے لیے بیل گاڑی سے جانا پڑا تھا ٹھیک ہے جی پھر دوسرا بری سغیر پہلی ریل گاڑی کب اور کہاں سے کہاں تک چلی تھی بری سغیر کے علاقے میں مسافر لے جانے والی والی آم تھانا تک گئی تھی اگلا سوال ہے جی ریل گاڑی اگلا سوال آپ کا ہے پاکستان میں کہاں سے کہاں تک ریل کے ذریعے پہنچنا ممکن ہے پاکستان میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور تک ریل کے ذریعے پہنچنا ممکن ہے ٹھیک ہے جی اگلا آپ کا ہے ریل کے سفر اور گھر کی قیام میں کیا مماثلت ہے مماثلت یعنی کون سی بات جو ہیں وہ دونوں میں ایک جیسی ہیں ریل گاڑی کے سفر میں یہ مماثلت ہے کہ مسافر اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے تھک جائے تو گھر کی طرح آسانی سے چل پھر سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر ریل کے واش روم استعمال کر سکتا ہے سفر کے دوران میں سہولت سے کھا پی سکتا ہے اور اگر سکیپنگ برگ محفوظ کروائی ہو تو آرام سے سو بھی سکتا ہے پاکستان میں ریلوے کے نظام کی بنیاد کس نے رکھی پاکستان میں ریلوے نظام کی بنیاد انگر زورے رکھی جو اپنے قائم ہے آج یہ ہوگئے سوالات دوسرا سوال ہے درست جواب کی نشان دہی کرے ایلا جی اس میں ہے سلیپنگ برگ موجود ہوتی ہے کس چیز میں جی آپشن نمبر ٹو ریل گاڑی میں ٹھیک ہے اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر ٹو دوسرا جی بھاری سامان کو منتقل کرنے کا سب سے بہتر زریعہ ہے جی بالکل ریل گاڑی آپشن نمبر فور اس کا option ممبئی سے دیلی تک ریلوے لائن بچھائی گئی کب 1853 نہیں اس کے وہ کہہ رہے تھے 1853 کے 9 سال کے بعد تھا یہ 1862 میں بچھائی گئی تھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 9 سال بعد بچھائی گئی تھی پہلی لائن جب بچھائی گئی 18 ستر پر میں 9 سال بعد تھی تو وہ 1862 ہو جائے گئی پھر بری سغیر پاکو ہن کو اگر سر نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کو سو بھی میں نے بتایا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے جنوبی شیاب یہ آپ کا option number 4 اس کا صحیح answer ہوگا غالیو کو پیشن ٹو سول کی سر سے میں کون سے شہر جانا پڑا تھا کلکتہ جی کلکتہ جو ہے وہ گئے تھے اور وہ اپنے کنشن انہوں نے وہ سی دی سوال نمبر 3 آپ کا ہے مائنی لکھنے ہیں میسر موجود ہو نام مواصلات رابطہ رکھنا یا پیغام رسانی بار برداری بوج اٹھانے والے اندیشہ اندیشہ شک ڈر فوقیت اندیشہ کا خطشہ بھی ہو سکتا ہے ڈر بھی ہو سکتا ہے فوقیت اولیت دینا کشادہ کھلے یہ الفاظ معنی ہوگئے پھر آپ نے الفاظ کی جمع لکھنے ہے مواحد کی جمع ہے منزل منازل مقام مقامات قوم اقوام جیسے آرام کا ہوگا کام زمانے قرآنے آسان امکان سکون ممنون عذاب خواب رات بات نعمت زحمت یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو قافیہ بھی کہتے ہیں پھر جی آپ نے اچھا جی سوال نمبر آٹھ آپ کا ہے کہ آپ نے مناسب لفظ میں سے خالی جگہ پر کرنی ہے یا آپ نے کتاب میں سے خود دیکھ ان میں الفاظ مناسب لکھ لینے چپٹر پڑھے اور اس میں جو جو اگلا سوال آپ کا ہے درست اور غلط کی نشاند ہی ریلوے کے نظام کو خائم ہوئے پونے دو سو سال ہو گئے ہیں درست مرزا غالب ریل گاڑی پر کل کتھا گئے تھے غلط بیل گاڑی پر گئے باری سقید پاک وہن کو جنیبی اشیا بھی ہوتا ہے لیکن آرام دے ہوتا ہے اچھے جی پھر آپ نے متضاد کرنے ہیں سوال نمبر دس آپ کا ہے الفاظ کے متضاد پیدل سوار تصور حقیقت نازوک مضبوط اندیشہ یقین فوائد نقصانات ترقی تنزلی پھر آپ کے جملوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح کہ ان کے تذکیر و تانیس یعنی مذکر مونس واضح ہو جائیں غلط فہمی مونس ہے نعمت لکی نعمت یا ہمیں اس نے بہت بڑی نعمت دی تو نعمت مونس ہوگا موجود مذکر ذرائع بھی مذکر آئے گا استعمال ہوتے حفاظت حفاظت کرنی چاہیے تو مونس ہوگا اندیشہ اسے اندیشہ ہوا تو مذکر نشست سیٹ کو کہتے ہیں نشست پر تشریف رکھے اس نے اپنی نشست سنبھالی تو مونس ہوگا کشادہ چمن بہت کشادہ تھا تو مذکر ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ کا ہے بعض الفاظ لکھنے اور پڑھنے میں سر کے بال ہوتے ہیں اور دوسرا گیند کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے جملے بنانے پھل پھل جو ہے وہ فوٹ کو بھی کہتے ہیں اور نیزے کا جو آگے والا حصہ ہوتا اس کو بھی پھل کہتے ہیں پھر جی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا لمبا جو نیزہ ہوتا بھاگ بھاگ جو ہے دوڑنا بھاگ یعنی تیز تیز بھاگ یا دوڑنا اس کو کہتے ہیں اور ایک بھاگ اس کو قسمت کو بھی کہتے ہیں وار وار جو ہے جب کسی پر کچھ وار کرنا جیسے حملہ کر دینا کسی چیز سے وار کر دینا اور دوسرا وار صدق واری کے معنیوں میں بھی آتا ہے قربان ہونا وار قربان ہونا ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہوگا وہ جو حملہ کرنے میں کہ اس پر وار کیا تو یہ آپ کا الحمدلللہ مشق بھی ہو گئی آپ کی چپٹر بھی ہو گیا اس میں سے ضرور آپ نے ایک پیر تشریح کرنی ہے سوالات کے جوابات کر لینے ہیں اور انفاظ کے جملے دو جملے دیو ہیں وہ بنا لینے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے ہمیں بھی دعاو میں یاد رکھے اللہ حافظ